پنیا جی سے گاڑی میں کہا ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو آپ کی جلیوی ہے پورے ہندوستان میں جانی چاہیے مطروں گوھنا کی جلیوی مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے میں نے کھایا ہے اسے اور اس کے بعد باقی دیشوں میں امریکہ میں جاپان میں الگ الگ روپ لیتے ہوئے اس کو دوسرے دیشوں میں جانا چاہیے راہول گاندی گوھنا کی جلیوی کی فیکٹری امریکہ میں لگانے کی بات کر رہے ہیں ہریانہ ویدھان سبھا دو ہزار چوبیس کے نتیجوں پر موہر لگ گئی بیجے پی کا پلڑا تیسری بار بھی بھاری رہا لیکن جلیوی کا ذکر راہول نے کیا اور سواد بیجے پی کو آ گیا دراصل بات گوھانا کی کر رہے ہیں گوھانا کے ماتور آم کی جلیوی اس بار کے چناؤں میں چرچہ کا وشہ بنی ہوئی ہے ہریانہ ویدھان سبھا چناؤ کے نتیجوں کے بیچ جلیوی چرچہ میں آ گئی سیاسی جانکاروں سے لے کر ہریانہ کے ستھانیے لوگوں تک سب نے اس جلیوی کو لے کر ٹویٹ کیا اور کانگرس پارٹی کے مزے لیے لوگوں نے جلیوی کو لے کر خوب میم برائے دراصل یہ جلیوی کھائی راہول نے اور اس کی تاریف کر اسے چرچہ میں بھی لا دیا لیکن چناؤ کے نتیجوں کے بعد اس کا اصلی سواد بیجے پی کو سمجھا گیا آئیے جانتے ہیں یہ جلیوی کیوں چرچہ میں تھی جلیوی کی کہانی ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤ پرچار کے دوران شروع ہوئی راہول گاندھی یہاں سبھا کرنے پہنچے تھے اور دیپیندر ہڈا نے انہیں ماتو رام کی جلیوی خرید کر دی راہول کو یہ جلیوی بہت پسند آئی تو انہوں نے اپنے بھاشن میں اس کا ذکر کیا راہول گاندھی نے کہا کہ اگر یہ جلیوی کسی بڑے کار کھانے میں بنے تو کہیں لوگوں کو روزگار ملے گا اس کے ساتھ ہی اسے انہیں جگہوں پر نریات کیا جا سکے گا اس سے انہیں لوگ بھی اس جلیوی کے سواد کا آنند لے پائیں گے پونیا جی سے گاڑی میں کہا ہونا کیا چاہیے کہ یہ جو آپ کی جلیوی ہے پورے ہندوستان میں جانی چاہیے اور اس کے بعد باقی دیشوں میں امریکہ میں جاپان میں الگ الگ روپ لیتے ہوئے اس کو دوسرے دوسرے دیشوں میں جانا چاہیے جب چناف کے نتیجے آنے شروع ہوئے تو شروعاتی رجھان میں کانگریس کو پرچند بہومت دکھا 90 سیٹ والے ہریانہ میں 70 سے زیادہ سیٹیں کانگریس کے خاتے میں جاتی دکھیں حالانکہ EVM کے ووٹوں کی گینیتی آگے بڑھنے کے ساتھ ہی تصویر بدل گئی BJP بہومت میں آ گئی اس کے بعد کانگریس کا مزاک بننا شروع ہوا اور جلیوی ٹرنڈ کرنے لگی لوگوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کانگریس نے جلیوی خرید کر بانٹ دی ہوگی لیکن اب اس کی سرکار نہیں بن رہی ہے وہیں کچھ لوگوں نے کہا ہریانہ کے نتیجوں کے بعد اس جلیبی کو کون کھائے گا میرا تو پواس ہے دراصل جس گوہانہ سیٹ سے جلیبی کا یہ قصہ شروع ہوا وہاں بھی کانگریس ہار گئی BJP نیتا شہزاد پونہ والا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کانگریس نیتا راحل گاندی کی جلیبی کھانے والی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے تنج کسا حالانکہ جو بھی ہو اس بیچ راحل گاندی کی جلیبی خوب وائرل ہو رہی ہے ویڈیو ڈسک امروجالا ڈاٹ کام اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائیں اور فیس بک پر دیکھ رہی ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں آٹھ ملین پلس سبسکرائبر آپ کے اس بھروسے کی لیے بہت دھنیواد